بھائی بدھوار کو رنوں کا بوانڈر آئی پیل میں آ رہا ہے جی آپ یاد کیجئے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے بدھوار کو ہی ہیدر آباد میں دو سو ستتر انیس ناریش نے بنا دیئے تھے آج بدھوار ہے آج دو سو بھتر بنا دیئے کولکاتا نے یعنی بس بدھوار کا انتظار کیجئے اور رنوں کی باریش ہوتی رہی سو آگا تھا آپ کا ESPN کرکن فورٹ ٹائم آٹ ہندی میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ورون ایرن ورون یہ مقابلہ مطلب کیا کہا جائے جس انداز میں دو سو بھتر رن بنائے کولکاتا نے ایک وقت لگا تھا کہ شاید اس آرچ کا وہ دو سو ستتر بھی پیچھے چھوٹ جائے گا لیکن اشانت شرما کا وہ آخری اوور تھوڑا سا روکا تھانگس ٹو سنیل نارین ایک ٹی فائی ورنس خوڑا سا کریڈٹ نارین کو پاند کو بھی دینا ہوگا جی پاند کو دینے ہوگا پر وہ بہت ہی فائن نکھ تھا کبھی کبار جب کراؤڈ رہتا ہے تو بولر کو بھی اور کیپر کو سنائی نہیں دیتا ہے پر سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ جو اوپننگ بولرز تھے ڈیلی کیپٹلز کے وہ لوگ سویں کو زیادہ یوز نہیں کیے اور نارین جیسے جیسے بیٹسمن ہے اگر آپ اس کو شورٹ بولز ڈالیں گے یا وید دیں گے تو نارین is going to punish you اگر آپ کو ماسٹر کلاس دیکھنا ہے نارین کو آؤٹ کیا کیسے جاتا ہے اور نارین کو روکا کیسے جاتا ہے تو اگر آپ سرح کے گیم دیکھیں گے سرح ورسز کےکر جو بووی بولنگ کیا تھا نارین کو نارین آلماست ایک بول چھو بھی نہیں پایتے تو اس ویری سمپل کی نارین کو بیسکلی آپ کو اوپر ڈالنا ہوگا تھوڑا بادوری کے ساتھ کیونکہ نارین وہاں سے مارتے بھی ہے پر بول کو سونگ کرانا ہوگا بلکل اور وہاں پر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو بیٹنگ آگے بڑی ایک یوہ کھلا گی انگکریش رگوونشی جن کے بارے میں ہم آپ سے بھی اور بہتر جاننا چاہیں گے ورون انڈر نینٹین دوہزار بائیس جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں ٹاپ اسکورر بھارت کے لیے سیکن ایڈو میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ان کا پردشن دومیسٹک کرکٹ میں بہت شاندہ رہا ستر سوپر کی ایوریج تو یہ دومیسٹک کرکٹ میں آپ جب پرفارم کرتے ہیں چاہے پریان پراغم دیکھیں رگوونشی دیکھیں اس کا اثر دیکھ رہا ہے اب آئی پیل میں بھی جس انداز میں انہوں نے آج اپنی ڈیبیو کیا اور جیسا کھیلا انہوں نے کرکٹ کا one of the biggest factors ہوتا ہے confidence اور جب بھی بھی آپ رن بنا رہے آپ رنجی ٹوفی میں مارے یا کلپ کرکٹ میں مارے یا کاؤنٹی کرکٹ میں کر کیا ہے رن ہوتا ہے وکیٹ وکیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ رنز بنا رہے یا وکیٹس لے رہے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کامپیٹیشن میں گھوچتے اپی پیل ہو یا انڈیا کے لیے ہو کہیں بھی تو وہ confidence آپ کو تو اوبیسلی پرفارمنس دے گی مچ میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ بالڈالنے والا ہوں تو بالڈال ایسے نہیں کلنے والا ہے اگر میں یہ شورٹ ماروں گا تو میرا پوزیشن یہ رہے گا تو کانفیدنس بہت امپورٹن چیز ہے اور جیسے آپ نے کہا رگو بانشی دمیستک میں کافی اچھا کرتے ہوئے آرہے اندر نائنٹیگ میں کافی اچھا کرتے ہوئے آرہے اور آج وہ کانفیدنس دیکھا کافی برائٹ فیوچر لگ رہا ہے بلکل ہم امید کچھ ایسی کریں گے ان کا فیوچر ویسا ہی تگڑا نکلے اور ہم کانفیدنس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر پاور بھی آ جاتا ہے اور جب پاور کی بات ہوتی ہے تو پھر رسل اور رنکو جس انداز بھی انہوں نے فنیش کیا ہے گیم کو ایسا تو ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے مطلب رسل اور رنکو کو جان نہیں جاتا اور تاور توڑ مارو لیکن وہ پارٹنرشپ گیارہ گیندوں پر بتیس رن رنکو رسل ایک ایسا سکور کھڑا کر آنے میں مدد کی کہ شاید دلی کے پاہن سے باہر اگر آپ ایک بار دو سو سے اوپر مار دیتے ہیں تو دو سو کے بعد تو لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ آج کیا وہ لازٹ ویڈنس دے کا سکور کو پار کر پائیں گے یہی تھا دماغ پر سب کا لوگ بھول گئے تھے کہ ایکشلی کرکٹ میں چل رہا ہے پر وہ سکوری تھا سب کا دیماغ میں تو ہاں مطلب آفٹر ٹو 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 ٹھٹی تو مینے ہی نہیں رکھتا ہے اس کے بعد تو as a if you score more than that تو then questions should be asked on the bowling department of Delhi capitals مجھے لگتا ہے کہ دلی کے پاس quality bowlers ہے پر دو quality bowlers ابھی rehab میں ہیں مکیش مکیش اور اور کلدیپ وہ لوگ بہت important parts of Delhi capitals ہے اور پلس Delhi capitals کے جو reserves ہے ان لوگ کو step up کرنا ہوگا کیونکہ ابھی ان لوگ کے لئے یہ time ہے proof کرنے کے لئے کہ ہم لوگ بھی اس جگہ کو belong کرتے اور جو بھی ان لوگ کو موقع ملے گا capitalize کرنا چاہئے بلکل میں ادھر ہی آ رہا تھا ورن جو آپ نے بات کہی ہے ایک بڑی ہار آپ ایک سو چھے رن سے مقابلہ ہارتے ہیں بہت دنٹ ہوگا net run rate کبھی آگے جا کر ہو سکتا ہے یہ کھل جائے ان کو لیکن اس پورے میچ میں آپ دیکھیں جیسا آپ نے کہا کہ کلڈیپ اور مکیش کی کمی کھلی وہ میں بالکل مانوں گا اور اسی پند کی اگر کپتانی کی بات کریں تو off color نظر آئے ڈی آر ایس ایک کے شروع میں نارین کا پھر شرہ سیئر کا اگر آپ bowling changes بھی دیکھیں تو اشاند شرما سے وہ چار اوور نہیں کرا پائے اکثر پٹے لیں صرف ایک اوور ڈالا تو تھوڑا سا off color شاپاند کے لیے جب آپ کا ہر بولر پندرہ کا اوپر یا چودہ کا اوپر سے کے اکانومی سے رن کھا رہا ہے تو اس میں کپتان کا کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ trust کر رہے فر ایسامپل آپ میرے انٹرنیشنل فاس بولر میں آپ کو بول دے رہا ہو اور آپ اوور میں پچیس یا تیس رن کھا رہے تو ایسے کیا کر سکتا ہوں فرسٹ اوور میں ایٹین رن کھانے کے بعد میں بھی پندرہ کو یہ لگا کہ آج اکشر کا ویسا بال نہیں گر رہا ہے تو وہ کسی اور کو وہ رسپونسیلٹی سوپے and end of the day عشان شرما جو اس کا سیکنڈ اوور تھا اس نے 25 رن کھایا تھا تو وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اسی لیے پندرہ نہیں کرایا اس کو تو مجھے لگتا ہے کہ پندرہ کا captaincy ویسا کچھ بولرز کی بات ہو رہی ہے اور ایک بولر کی بات ہم ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے کولکاتا کے فینس کے لئے خوشکبری یہ ہے اور ان کی پہلی بار آئی پیل اتیاس میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے تین میچ کولکاتا نے جیتے ہو لگتار ایک دو تین یہ فرس ٹائم ہوا ہے اسٹار کو لے کر ہم لگتار بات کر رہے تھے اسٹار جب آخری بار بھی شاکھا پٹنا مائے تھے تو بھارت کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل میں انہوں نے پانچ وکیٹ حاصل کیے تھے اور لگتا ہے کہ وہ جو وائزک سے ان کا پیار ہے وہ دیکھا آج دو وکیٹ بھی انہوں نے حاصل کیا وہ پیز بھی دیکھا اور شاید جو لوگ آلوچنا کر رہے تھے ان کو ایک جواب بھی دے دیا سٹارک کا بولنگ سے امپورٹنٹ جو 272 کا جو ٹارگٹ تھا وہ بیٹسمن کا دماغ میں چل رہا ہو کیونکہ سٹارک آج دیسنٹ بولنگ کے جو ہم لوگ سٹارک کو دیکھتے ہیں جیسے ان کا اچھل بولنگ ہوتا ہے سوئنگ باؤنس وہ تھوڑا کم ہی نظر آرہی ہے ابھی بھی پر جو دباف تھا یہ سکور کا that was playing more on the بچانس mind that's why آپ دیکھیں گے تو جو بال میں مہا شاہت ہوا ہے وہ actually wicket-taking ball نہیں تھا وہ directly پیلدر کا ہاتھ میں مارے wanna be played on ہوئے تو the truth is that ابھی بھی سٹارک is not at his best and اگر یہ سٹارک کا best نہیں تو آپ سمجھ سکتے کہ سٹارک کا جب best نکلے گا تو کیسے ہوگا تو ورون نے جو بات بولی ہے وہ بڑے پتے کی بولی ہے اگر آپ یہ سوچ رہوں گے کہ بھائی سٹار کی تعریف نہیں کر رہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ دو وکیٹ ضرور لی ہے لیکن وہ best نہیں ہے KKR فانس best آنے والا ہے ابھی مینچل سٹار کا بہت دو شکریہ ورون جوڑنے کے لیے تمام بات چیت کے لیے اور اب دیکھئے بڑا ٹورنمنٹ ہی ہے اس لیے ایسا نہیں ہے کہ KKR نے تین جیت کر لی تو بہت آگے نکل گئی ڈلی چار میں سے تین ہار ہے تو اب ان کے لیے راستے مشکل ہیں بڑا ٹورنمنٹ ہے ابھی بھی کم بیک ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ ٹیبل میں اوپر نیچے بہت کچھ ہوتا رہے ہم آپ سے اسی طریقے سے ملتے رہیں گے ہر میچ کے بعد ہر میچ کے پہلے دیکھتے رہیے یہ SPN KKR time out ہندی